میری پہلی پریس کانفرنس ہے الیکشن جولائے روہ دارہ تھارہ کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملکی حالات ہیں اور خاص طور پر جو پی ٹی اے کے طرف سے فرنینس بل ہے اور جو مینی بجٹ پیش کیا گیا ہے جو میں پچھلے ہفتے دس دن سے اسلامباد میں سیشنر ٹرینڈ کر رہا ہوں میں آپ کو تھوڑی آگائی کرنا چاہوں گا کہ ملک کے ساتھ جو تبدیلی کے نام پر نعرہ لگایا گیا تھا مران خان میں کہ جب وہ آئیں گے اور دودھ کی نعرے بے جائیں گی اور پاکستان کی تقدید بدل جائے گی وہ نہیں بدل رہی اور وہ بدلنی بھی نہیں میں شروع کروں گا سب سے پہلے پسور کی عوام کا اور اینے چوہتر کی عوام کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے میرے لئے ووڈ کیے اور مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے خاندان کی چوتھی پوشت ہوں جس کو اللہ تعالی نے یہ موقع دیا ہے اور پسور کی عوام نے اپنے قیمتی ووڈ سے نوازا ہے والے صاحب کو تین دفعہ میں نے ایم میں نے منتخب کیا میرا پہلا الیکشن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں پسور کی عوام کا اور اینے چوہتر کی عوام کا دل کی اتاگ رائیان سے شور گزار سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے اچھے سلسلدان دیئے لائر دیئے اور دیگر آفیسر دیئے اس سٹی پسرور میں بہت بڑا نکاسی آپ کا مسئلہ ہے وہ چار ٹرنور میں جو ابھی تک جو ایسے معاملہ سالنی ہوئے نیکسٹ آپ سے کیا تورکتا ہے نکاسی کا مسئلہ اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ریس کیا دو ازار چھے میں عزائز صاحب چھے کروڑ کی گرانٹ لائے تھے نکاسی کے مد میں اس وقت کے جو ایکسین تھے پبلک ہیلت پبلک ہیلت ایک بدنامے زمانہ محکمہ ہے اس وقت کے جو ایکسین تھے انہوں نے یہ سکیم عزائز صاحب کی سٹارٹ بھی پائپ بجائے انہوں نے اوپن کرنے کے اندر ڈال دیئے وہ سکیم فلاپ ہو گئی عزائز صاحب نے دو دفعہ انکواری کروائی پنجاب گورنمنٹ سے انکواری میں بھی آپ کو بتا ہے یہ جو لوگ آتے ہیں وہ انکواری کس نہ کرتے ہیں اس کو اپروف کر دیا گیا ڈیٹھ سال پہلے زائز صاحب گیارہ کروڑ کی گرانٹ لائے نکاسی کی مد میں کام نکاسی کا بلکہ سٹارٹ ہوا ہمارے دور میں پشلی دور میں سٹارٹ ہوا کام لیکن وہ فنڈ جو تھے وہ پہلے ڈیٹھ کروڑ آیا اس کے بعد ایک کروڑ آیا وہ انسٹالمنٹ میں آ رہے یہ انشاءاللہ میں نے کئی وزڈ بھی کئی وارڈ میں کام کئی وارڈ میں سٹارٹ بھی ہوا ہے تو میری پوری کوششی ہوگی انشاءاللہ جو جو فنڈز نہیں آئے وہ فنڈز انشاءاللہ آئے اور یہ کام دوبارہ مکمل ہو باقی انشاءاللہ میں آپ سے مانتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم نے سارے پسور کے مسائل ختم ہو گئے ہیں کئی مسائل ابھی باقی ہیں اور کئی مسائل بہت درینہ مطالبے ہیں اور صاف پانی کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو صاف پانی کا جو ہے ہر انسان کا بنا دی حق ہے کہ صاف پانی پیار وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ٹھیک کرنا ہے اور وہ مسئلہ میں نے اپنے الیکشن موہے میں وعدہ کیا تھا کہ اگر گورنمنٹ ہماری آتی تو مسئلہ وہ کامل کریں گے اور یہ نکاسی کا صاف پینے پانی کا شالکو پسور روڈ کا گیس کا ابھی گیس کے پچیس کلومیٹر پائپ شہر کے لیے منظور ہوگا ہے اور وہ پچیس کلومیٹر پائپ میری پوری کوشش ہے کہ وہ اگلے تین چار مینے میں پائپ دلے ہر گلی میں پائپ دلنا چاہیے گیس کا تو یہ کئی مسئلہ ہیں انشاءاللہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ انشاءاللہ پوشی کریں گی جلدی آپ کو پتہ ہے ورکنگ پونڈری کیوں سینکڑوں گے آتیوں اب وہ واحد چالپورڈ روڈ ہے وہاں پہ جب مشرولہ شیلنگ کے جو جب معاملہ چلتا ہے تو اس روڈ کی ٹور پور کی وجہ سے کئی جانے بھی چلی جاتی ہیں تو سر اس روڈ کا جو الزام ہے وہ آپ پر ہے کہ وہ اس روڈ کو آپ نے جو ہے رکوایاں وہ کیا کہیں گے سرام میں یہ کہوں گا ہوں تو یہ الزام پچھلے دور میں لیں ہلکے میں آج تک کوئی فنڈ رکھوائے نہیں اور اس وقت ایم پی اے رانہ لہکت تھے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا ان کے کہ جی زائر صاحب نے اس کے خلاف سٹے لے لیا تو میں نے کہا جی اس وقت آپ ماشاءاللہ صافی ہیں میڈیا اتنا اوپن ہے اتنا اجسا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ رانہ لہکت صاحب سے ان کے پوچھتے کہ جی اگر سٹے لیا ہے تو سٹے کی کوپی سے دکھا دیں آئی کوٹ سے سٹے کی کوپی دکھاتے ہیں زائر صاحب لائیں کر دیتے ہیں فورم صاحب وہ سی ایم اس کی سکین تھی یہ سی ایم صاحب کی سکین تھی یہ سی ایم صاحب نے فنڈ اس کی ریلیز نہیں کیے جتنے فنڈ ریلیز ہی اتنا کام ہو گیا اور یہ زائر صاحب نے ہی شروع کیا تھا تنگرہ سٹرالکورٹ سے جانہ لہکتہ صاحب تو پچھلے دوزہ پیرہ میں آئے نا اس سے پہلے تو زائر صاحب نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا ہم تو ہی جاتے ہیں کہ اللہ گرے وہ روڈ بن جائے میں انہیے سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ جو سکین پسور سٹرالکورٹ کی کیونکہ یہ افتاہ اس کا ہو گیا شاید خاکان عباسی پرائمیسر صاحب تشروع لائے تھے پسور گیرٹ کالج میں انہیے چیئرمن نے ہم سے بادا کیا تھا کہ جیسے یہ افتاہ ہوگا یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ جتنی بھی ڈیولیمنٹ سکیمز ہیں پاکستان میں فرسٹ میے کے بعد وہ اس پہ بینڈ لگا دیا جائے افتاہ یہ پانچ میے کے ہوا تھا تو پہلے میے سے بینڈ لگ گیا پچیس جولائے تک الیکشن تک بین تھا ہمیں یہ گیرنٹی دی گئی تھی چیئرمن انہیے چیئرمن کی طرف سے کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوگا شالکور پرسور روڈ بھی کیونکہ فنڈ آگئے ہیں افتتاح ہو چکا ہے تو کام سٹارٹ فوری طور پر کر دیا جائے گا لیکن جب پی ٹیا کی قومت آئی وفاق میں اور پنجاب میں اب جب بجٹ پیش ہوا ہے پہلے تو انہوں نے ہمیں جب ہم اسیمبلی میں بیٹے تھے تو انہوں نے ہمیں روائز جو پی ایس ڈی پی ہے اس کی کاپی نہیں دی کسی ایم اینے کو انہوں نے ابھی تک روائز پی ایس ڈی کی کاپی نہیں دی میرے سینیٹر جاننے والے ہیں پاکستان مسلمی نومی انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سینیٹ میں انہوں نے پی ایس ڈی پی کاپی دیا سینیٹرز کو اس میں سیالکورٹ پرسور روڈ کے حوالے سے اس کو کٹ کر دیا گیا سیالکورٹ لاہور موٹر وے اس میں بھی کوئی فانڈ نہیں رکھے گئے حالانکہ وہ سکیم کٹ نہیں کی گئی اس پہ کوئی فانڈ نہیں رکھا انہوں نے اس سال کا جب میری چیئرمن انیس سے بات تھی انہوں نے یہ کہا جی کہ کیونکہ عصد عمر صاحب نے چار سو پچپن ڈیولپنٹ سکیمز میں کرو گئے تھے پرائم میسٹر صاحب نے افتادہ کر دیا تھا آپ بھی اس افتادہ میں موجود تھے خاجہ آسے صاحب بھی موجود تھے پوری لیڈیشپ تھی نیون کی تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پی ٹیا نے یہ اپروف سکیم جو ہے وہ رجیک کر دی ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا جی یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ پی ٹیا کی گورنمنٹ ہے عصد عمر صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سکیم اب اس سال نہیں ہو میرا موقف یہ ہے کہ اس پہ میں آواز اٹھاؤں گا چاہے وہ نیشنل اسیمبلی میں ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے مجھے کسی بھی فورم پہ جانا پڑے میری ارمگان صاحب سے بھی اور خواجہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اس ٹوپک پہ اسیمبلی میں کل میں ایک ریزولوشن پاس کروں گا نیشنل اسیمبلی میں انشاءاللہ جب اسیمبلی منٹک ہوتی ہے میری پوری کوشش ہے کہ اس اس ایشیو کو ہم نے نہیں دبائی دینا پی ٹیا کی پوری کوشش ہے کہ یہ ایشیو دب جائے یہ جو سکیمز کٹی ہیں یہ کٹی رہے لیکن میں نے کیونکہ اپنی عوام سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے اور یہ سکیم اپروفڈ ہے یا تو یہ سکیم اپروفڈ نہ ہو تو اس میں گڑھوٹی ہو جائے یہ سکیم اپروفڈ ہے اس کے فنڈز مقتص ہو چکے ہیں این ایشی کے پاس فنڈز مل چکے ہیں اور افسطہ ہو چکے تھے اس کے بعد کوئی اور جواز نہیں ہی تھا کہ یہ سکیم کو کٹ کر دیا جائے دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا پی ٹیا کی اکومت کی طرف سے جو نئے ٹیکسز ایک سو ترہسی ارب روپے کے نیو ٹیکسز جو آپ پہ لگیں گے ستر ارب انڈریکٹ ٹیکسز ہیں جس میں سیلز یو ٹی ہے سیلز ٹیکس ہے یہ جو گیس پہ کیمتیں بڑھا دی گئی ہیں ٹین پرسنٹ سے لے کر ون فورٹی تھری پرسنٹ تک گیس کی کیمتیں بڑھ گئی ہیں ابھی تو اس ایشیو کو ہم نے اسیمبلی میں ریز کیا ہم نے نے کہا جی کہ ابھی ہم نے پہلے انہیں مکر گئے کہ ہم نے انکریز نہیں کی فاج عوضی صاحب نے کا ہم نے انکریز نہیں کی پھر افسد کمر صاحب نے کا ہم نے انکریز کی ہے اور سٹارٹ میں ٹین پرسنٹ کی ہے لیکن اس کو ون فورٹی تھری پرسنٹ تک انکریز کریں گے اس پہ بھی ہم ایشیو ریز کریں گے یہ جو گیس کی ایشیو ہیں اور ابھی اس کے بعد بجلی کے تھرٹی ٹو ففٹی پرسنٹ تیس سے پچاس فیصد بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی اگلے کچھ ہفتے امینوں میں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایشیو ریز کریں گے پارلمنٹ میں ڈیم کی بات ہو رہی ہے وارٹر ایشیو ہے پاکستان کا درینیہ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسر صاحب کی ہم شکر گزارے ہیں انہوں نے ایشیو ایک ہزار سات سو ارب روپے کی ضرورت ہے ابھی تک ان کے پاس چار ارب ہوا ہے تو یہ تو کئی سال لگ جائیں گے یہ پیسہ اگر چندے سے پیسہ لینا ہے تو یہ تو کئی سال لگ جائیں گے دس پندرہ سال لگ جائیں گے مکمل ہونے میں شاید اس وقت میں مکمل نہ ہو تو یہ میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا کہ یہ جو سب سے پہلے پاکستان مسلمین نون کی حکومت نے یہ جو نیچرل وارٹر پالیسی تھی یہ پہلے اس وقت سی سی آئی میں اپروو ہوئی تھی چاروں صبحی وزراء اس میٹنگ میں مجود تھے اور پاکستان مسلمین نون کی حکومت جس نے سب سے پہلے ڈیم پہ اور وارٹر پالیسی پہ کام شروع کیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپ ایجنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ میرا جو کینڈیڈٹ تھے مخالف غلام عباس صاحب انہوں نے ایک شخصہ چھوڑا ہوئے ہیں کہ جی دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں پہلے وہ ہائی کورٹ گئے تھے وہاں ان کی اپلیکشن ریجیکٹ ہو گئی تین دفعہ وہ الیکشن کمیشن گئے ہیں وہاں ان کی اپلیکشن ریجیکٹ ہو گئی اور ایک ایسا انسان جس نے ابھی تک پی ٹی آئی جوائن نہیں کی وہ کہہ رہے جی کہ نئے الیکشن ہوں گے اب وہ الیکشن فیبرو میں جا رہے ہیں کہ دھانگری ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں ان سے ان کو حاصل نہیں ہونا جو الیکشن ان نے پوری کوشش کر لی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اب پسور کی عوام نے مجھے ووٹ کیا میں ان کا شکر بزار ہوں اور انشاءاللہ طرح اپنا ٹائم کو عویٹ کریں جب نئے الیکشن ہوں گے اس میں وہ حصہ لیں اگر ان کا دوبارہ حصہ لینے کا ان کا موقع ملے لیکن میں انشاءاللہ یہ پوری کوشش کروں گا پسور کی جتنے بھی ڈیولپنٹ سکینز ہیں آواز میں پوری اٹھاؤں گا آپ کو پتا ہے پنجاب میں بھی ہماری حکومت نہیں ہے وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا ہر تک ہو سکے سیالکورٹ پسور روڈ کو میں نے بنوا کے چھوڑنا ہے اور یہ جو گیس کے بھی جو مجھے پتا ہے یہ پڑا چلا ہے کہ گیس میں ان کے جو بھائی ہیں وہ جا کے وہاں سیالکورٹ میں پریشر ڈالتے ہیں ہمارے جنرل مینجر پہ ریاست باجر صاحب پہ اور بدماشی کر رہے ہیں ہمارے حبزہ کا نکوشش کر رہے ہیں زائد صاحب کی سکیموں پہ تو یہ بھی نہیں ہونے دیں گے ہم ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اس وعلا پورا دفاع کریں گے اور ہم ایک بلکہ ایک میٹنگ بھی کر رہے ہیں میں ارمغان صاحب کے ساتھ ہلکے میں بھی یہی ہو رہا ہے فردوس عاشق صاحبہ وہ بھی بدماشی اپنے بندوں کے ذریعے کر رہی ہیں وہاں پہ سوئی گیا اس میں تو ہم یہ آپ کو باورک کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے ہم واقعی انشاءاللہ واقعی انشاءاللہ میرا پلان یہ ہے کہ ایک یسی بجٹ کا سیشن پاس ہوتا ہے پورے ہلکے کا دھورہ کروں گا جو ایک ہر یو سی وائز لوگ میں شکریہ دا کرنا ہے وہ بھی کام سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ اور ہلکے میں میں نے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے پوری کوشش ہوگی جمعہ ہفتہ اتبار تین دن میں ہلکے میں رہوں اور آپ لوگوں کے مسائل سنوں اور انشاءاللہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں کوشش کروں گا چاہے ہماری حکومت ہے نہیں ہے کوشش کروں گا کہ وہ فوری ہلکیے جائیں بہت شکریہ کوئی سوال ہے تو صاحب میرا سوال ہے ہائنکورٹ کی مہین واشیف اور مریم صاحبہ کی صدا کی مطلی کے حوالے سے تو نائب کوئی ثبوت نہ دے سکی اس کی وجہ سے ہائی کورٹ کو صدا محتل کرنا پڑی لیکن نائب نے یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں صدا کے خلاف پڑیشن دائر کرنے کا کہا تھا لیکن وہ اس نے وہ فیصلہ اپنا واپس لیا وہ کس کے اشارے پہ انہوں نے واپس لیا نہیں ہرے سپریم کورٹ میں فائل کی تھی وہ پیل ایجیکٹ ہو گی ایجیکٹ ہو گی وہ اپیل چیف جسٹس صاحب نے اور عمر عطاب بندیال صاحب تھے انہوں نے ایجیکٹ کر دی چار نہ ہو جاتے تو ایک بڑا سوال جوا چار دے تو ایجیکٹ ہو جاتے ہیں میں نے وہ فضال اگیر تھا ہم نے کوئی چیز رہی ہے سر میں رہی ہے یہ سوال ہے کہ آپ کے بکورٹ آپ کی یہ چار دکھتوں سے یہاں پہ تحصیل میں جو ہیں آپ برسرے اقتدار رہے اور آپ نیکس پلین دے رہے ہیں کہ میں گیس کے حوالے سے اور سڑکوں کے حوالے سے یہیے ڈیولمنٹس کروانی چاہتے ہیں کیا ہم صاحب کا جو آپ کی جو ریکارڈ ہے اس کو گر دیکھا جائے تو اس تحصیل میں یہ جو سٹی ہے پسرور کی جس نے پاکستان کو آپ جیسے اچھے سہسردان دیئے لائر دیئے اور دیگر اپیسر دیئے اس سٹی پسرور میں ایک بہت بڑا نکاسی آپ کا مسئلہ ہے وہ ایک چار ٹرنور میں جو ابھی تک جو ایسے معاملہ سالڈ نہیں ہوئے نیکسٹ آپ سے کیا توقع سکتے ہیں نکاسی کا مسئلہ اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ریس کیا دو ہزار چھے میں ازائی صاحب چھے کروڑ کی گرانٹ لائے تھے نکاسی کے مد میں اس وقت کے جو ایکسین تھے پبلک ہیلت پبلک ہیلت ایک بنامہ زمانہ محکمہ ہے اس وقت کے جو ایکسین تھے انہوں نے یہ سکیم ازائی صاحب کی سٹارٹ ہوئی پائپ بجائے انہوں نے اوپن کرنے کے اندرے ڈال دیئے